جی دوستو اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں جی بیکو والا گرتل ریلوے اسٹیشن جو کہ ایک قدیمی ریلوے اسٹیشن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کی پرانی بیلڈنگ ہے گرتل اپنا ریلوے اسٹیشن کی یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں جی کس حالت میں ہیں اور یہ اب باندھ پڑی ہے تقریباً پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں اسٹیشن کو باندھ کی ہوئے آپ یہ دیکھ لیں جس کی کیا حالت ہے یہ لائن جو سیدھی شیالکورٹ سے آ رہی ہے جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ٹرالی گزرتے ہوئی وہ پھاٹک ہے اور یہ لائن اب صرف استعمال کی جاتی ہے اس سے آگے دو لائن ہیں جو کہ باندھ پڑی ہیں وہ لائنیں استعمال نہیں ہوتی یہ سیدھی لائن جاتی ہے جی وزیر آباد اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دو لائنیں ہیں جہاں پر وہ گائے وغیرہ باندھی ہوئی ہے یہ اسٹیشن ایسا اسٹیشن ہے جہاں پر کسی وقت میں ہندو امیر ترین ہندو الیڈ کلاس کے ہندو یہاں سے سفر کیا کرتے تھے یہ آپ اسٹیشن دیکھ لیں اس کی بیلڈنگ اب اس کی نا تو دیکھ بال کی گئی پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ پہلے اسٹیشن پر کافی راش ہوا کرتا تھا یہاں سے پورے پاکستان میں لوگ ٹریول کرتے تھے لیکن اب یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ کس حالت میں ہے اس سے باندھ کیوں کیا گیا اس کی وجہ پتہ نہیں حکومت نے اسے کیوں باندھ کیا کیا وجہ بنی کہ اسے باندھ کر دیا گیا یہ دیکھ لیں اس وقت کا لکڑی کا دروازہ ابھی تک موجود ہے یہ اس کی حالت دیکھ لیں یہ انگریز دور کا یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے اور کمال مہارد کے ساتھ اس کی یہ جو چنائی کی گئی ہے تب جو بیلڈنگ اپنا بناتے تھے تو اس وقت اس کی تعمیرات میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ زیادہ تر دالیں اور چونہ مکس کر کے بیلڈنگ کی تعمیر کی جاتی تھی اور اس میں ٹائل انٹ کا زیادہ استعمال ہوتا تھا یہ آپ دیکھ لیں جی یہ اس ہی وقت کا یہ اوپر جو چھاتے ڈالا ہوا ہے جہاں پر مسافر بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے ٹرین کا لوہے کا یہ چھات ہے اور یہ برامدہ کہلیں جی برامدہ ٹائپ بننا ہوا ہے اور یہ اپنا رستہ دیکھ لیں اس سائیڈ پہ جانے کے لیے اور یہ سامنے ٹکڑ گر ہے چھوٹی سے آپ کو کھڑ کے جو نظر آ رہی ہے یہ ٹکڑ گر ہے اور سامنے ایک بورڈ ہے جہاں پر ٹرین کا شدول لکھا ہوا تھا کس اسٹیشن پر ٹرین رکھتی ہے کس اسٹیشن پر کتنے بجے پہنچتی ہے اور یہ ٹرین کس کس اسٹیشن سے ہو کے اس نے کہاں پر جانا ہے یہ ساری ڈیٹیلز اس بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسے اب بند کر دیا گیا ہے یہ اب مکمل طور پر ختم ہو گیا یہ اسٹیشن یہاں پر اب ٹرین نہیں رکتی کسی وقت میں یہاں پر مختلف ٹرینیں اپنا آتی تھی رکتی تھی اور مسافروں کو بٹھا کر اپنی منزل کی طرف روان دبانا ہو جائے گلتی تھی اب یہ اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں جی کھنڈرات کی شکل احتیار کر گیا ہے لکڑی کا دروازہ اور جناب اسے طالعہ اسی وقت کا لگا پندرہ سے بیس سال ہو گیا ہے اس کو طالعہ لگے ہوئے یہ جو آپ لوہے کا جنگلہ دیکھ رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے یہ اسٹیشن آباد تھا لیکن پارٹیشن کے بعد یہ بس تھوڑا سا یہ اسٹیشن چلا اس کے بعد یہ اسٹیشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا جس طرح میں نے آپ کو پہلے ویڈیو ایک اسٹیشن کی دکھائی ہے سو والا ریلوے اسٹیشن وہ بھی بند کر دیا گیا تھا اور اب یہ آپ کو دکھا رہا ہوں بیگوالا گرٹل ریلوے اسٹیشن جو کہ گرٹل ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور تھا ہے یہ بیگوال سٹاپ سے تھوڑا سا آگے بیگوال گاؤں میں ہے یہ ریلوے اسٹیشن لیکن یہ گرٹل کے نام سے یہ ریلوے اسٹیشن مشہور ہے یہ اس کی بیلڈنگ دیکھ لیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی اب یہ کھندرات کی شکل احتیار کر گیا ہے نہ یہاں پر کوئی آتا ہے یہ ساری جو بیلڈنگ ہے ایک وقت آنا ہے کہ یہ یہاں سے بیلڈنگ ہتم ہو جانا ہی ہے کیونکہ نہ تو اس کی دیکھوال کی گئی حکومت کو چاہیے تھا کہ اسٹیشن کو اپنا عباد رکھتے یہاں پر بھی ٹرین رکھتی لیکن بلکل ایسا نہیں کیا گیا تو یہ جو بیلڈنگ ہے کسی وقت میں اس نے ہتم ہو جانا ہے اس کا نام رشان ہی باقی رہنا ہے